امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلائے کار بنا لیا ہے اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور بچے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بچے رینگتے اور اچھلتے کودتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے اس نے انہیں خطاؤں کی راہ پر لگا لیا ہے اور بری باتیں سچ کر ان کے سامنے رکھی ہیں جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو مومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیتے وقت ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اپنے داتوں کو بھیچ لینا اپنا کاسہ سر اللہ کو آریتن دے دینا اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کسرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ فتاوہ میں علماء کے مختلف العراہ ہونے کی مضمت میں ارشاد فرمایا گیا ہے حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے پھر وہی مسئلہ بلکل اسی طرح جب دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس سے پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے تو وہ سب کی رائوں کو صحیح قرار دیتا ہے حالانکہ ان کا اللہ ایک نبی ایک اور کتاب ایک ہے انہیں غور تو کرنا چاہیے کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورہ چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بھٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضا مند رہے یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتا ہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتا ہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے نہ اس کے اجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاہ کیا جاتا ہے مومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر سات میں ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنا رکھا ہے اور اس نے ان کو اپنا آلائے کار بنا لیا ہے اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور بچے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بچے رینکتے اور اچھلتے کودتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں سے اور بولتا ہے تو ان کی زبانوں سے اس نے انہیں خطاؤں کی رہ پر لگا لیا ہے اور بری باتیں سچ کر ان کے سامنے رکھی ہیں جیسے اس نے انہیں اپنے تسلط میں شریک بنا لیا ہو اور انہی کی زبانوں سے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولتا ہو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر بائیس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خطبہ نمبر بائیس میں رشاد فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گرہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور اپنی فوجیں فرہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا ہے اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف بڑھتا وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود ہی بہایا ہے اب اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے اگر وہی اس کے مرتقب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کی سزا بھی صرف انہی کو بھگتنا چاہیے جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی وہ اس ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے اور مری ہوئی بدت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں اوف کتنا نامراد ہے یہ جنگ کے لیے پکارنے والا یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے موسیقی